لوگوں نے اخوار کی خبروں پر بعد میں آتے ہیں پہلے بحالی کے آدھار پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بحالی کس طرح سے ہوگی کس بیسیس پر ہوگی اس کے بارے میں کچھ انفورمیشن آئی ہے آج کے ٹائم پر جاہے پرارمبک شکچک بحالی ہو یا سیکنڈری والا پارٹ ہو سب کی نگاہیں اس بات پر ہیں کہ بحالی ہوگی کس طرح سے لوگوں کا اپنا اپنا کنونینس کی حساب سے اپنا 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 اپنین ہے یہ بحالی اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن سرکار کیا کرنے جا رہی ہے اور جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ٹرسٹ وردی سورچ سے اس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں پرارمبک شکشک بحالی کے بارے میں یہ خبر ہے کہ سیٹڈ مارس کا کچھ ویٹیج ملنے جا رہا ہے اب اگزیکٹلی کتنا ویٹیج ملے گا اس کے بارے میں کوئی شیورٹی نہیں ہے لیکن ویٹیج ملنے جا رہا ہے یہ بات سکشہ کی بھاگ کے سینئر آفیسر نے کسی کینڈیٹ کو بتایا ہے اور یہ بات آسے دو تین دن پہلے کی ہے اور جس کینڈیٹ کو بتایا ہے اس کینڈیٹ کا نہ کوئی یوٹیوب چینل ہے نہ کوئی گروپ ہے نہ کوئی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں نہ کوئی وہ کوٹ کیس کرتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے بیہار مگر آپ سکشک بحالی کو دیکھیں تو بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں سب کے اپنے اپنے ایجنڈا ہے سب کا لوگ الگ الگ طرح سے پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں لوگ الگ الگ طرح سے کوٹ کیس کرتے رہتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے کنوینینس کے حساب سے چیزوں کو نریٹ کرتے رہتے ہیں جن کا پہلے سے ایک پری مائنڈ سیٹ ہے پہلے سے ایک ایجنڈا طے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ان کی باتیں غلط ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی کنوینینس کے حساب سے چیزوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیتے ہیں لیکن یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی ایسے کینڈیٹ کا نہیں ہے جو اس طرح یہ کسی بھی کام میں انوالو ہے کوئی یوٹیوب چینل یا کوئی گروپ وغیرہ شاید وہ کسی گروپ میں بھی نہیں ہے اور وہ کسی کا ریفرنس لے کر کے ہی کسی انفلینشن انسان کا ریفرنس لے کر کے ہی سچیوالے گئے تھے اور وہاں سے انفرمیشن ایک سینئر آفیسر نے ان کو یہ بات کہا ہے کہ اس بار کچھ سیٹڈ کا ویٹے جانے جا رہا ہے تو اس بات کو آپ پکا مان کے چلیے یہ پرائیمری کے سمبند میں میں یہ بات کر رہا ہوں سیکنڈری میں کیا ہوگا اس کو لے کر کے ابھی بھی کوئی خبر نہیں ہے لیکن اگر کہیں سے کوئی ایسے سورس سے خبر آئی جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پرائیمری میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے سیٹڈ ماسک کا ویٹے جائے گا اب اس میں چوکانے والا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ باقی اسٹیٹس کا اگر آپ چیک کریں گے تو باقی اسٹیٹس میں آلریڈی یہ چیز پہلے سے آپریشنل ہے جس میں کوئی ہرانے کی بات نہیں ہے بس دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ لوگ ویٹے دیتے کتنا ہے آپ سیکنڈری میں کیسے کرتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو بات میں کافی پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ شاید سکھائی بھاقی ادھکاریوں نے اس بار کچھ نیا کرنے کا سوچا ہے یا باقی اور جو دوسرے سٹیٹ میں بہالی ہوتی ہے اس کو کچھ حد تک کوپی کرنے کی کوشش اس بار ہوگی نیا تو بیہار میں کچھ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جس طرح کے ادھکاری ہیں جس طرح کے راج نیتا ہیں وہ سب کو پتا ہے تو نیا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہو سکتا ہے باقی سٹیٹس کو دیکھ رہے ہو اور یہاں پر بھی کچھ مارکس کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہو لیکن یہ بات آپ پکا مان کے چلی کہ پرائیمری کے اندر ویٹے جا رہا ہے اور بہت جلدی ہی اگلے کچھ ہفتوں کے اندر دو سے تین ہفتوں کے اندر یہ بات آپ کے سامنے بھی آ جائے گی اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ پہلے سے پروٹیس وغیرہ کرتے رہتے ہیں یا ٹویٹر کیمپین کیس وغیرہ کرتے رہتے ہیں ان کی بات پر بھروسہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور جس انسان نے مجھے یہ بات بتایا ہے وہ اکیلے ہی سچی والے گئے تھے ان کا کوئی پولٹیکل ایجنڈا نہیں ہے حالانکہ وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کا ویٹے جی ملے اس کے باوجود وہ یہ خبر نکال کے لائے ہیں کہ سٹیٹس کا ویٹے جا رہا ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ پرائیمری میں اس بار یہ اگزامنشن کے مارس کا ویٹے جا رہا ہے اب سکنڈری میں کیا ہوگا اس کے بارے میں جب کبھی خبر آتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اخبار کے خبروں کے اگر بات کریں تو دینک بھاسکر ہندوستان پرباد خبر سب کو میں نے چیک کیا ہے آج کی اخبار میں سکھ چھک بحالی سے سمبندیت ایک ہی خبر ایولیبل ہے جو آپ کے سکرین پر ابھی دیکھ رہی ہے ایٹویٹر کیمپین والی بات جو پرائیمری والے جو کینڈیٹ ہیں ان لوگوں نے چلا رکھا تھا شاید یہ نیشنل لیبل کے ٹرینڈنگ میں بھی گیا تھا جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کی مانگ تھی کہ بحالی جلدی جلدی شروع کیا جائے پہلے یہ بات تھی کہ پندرہ جولائی تک سبھی زلوں کی ویکنسی کو کیلکولیٹ کر لیا جائے گا لیکن ابھی کی ریالیٹی یہ ہے کہ سبھی زلوں سے ویکنسی آئی نہیں روستر کیلیرنس ابھی تک ہوا نہیں پندرہ جولائی کی تاریخ بھی بیٹھ گئی ہے اور اس بات کو لے کر بڑی انسرٹینیٹی ہے اب ان کو کیا پتہ نہیں بحالی کتنا آگے چلی جائے گی تو اس کو لے کر یہ ٹوٹر کیمپین چلا رہے تھے اور ان کا ٹوٹر کیمپین کافیت تک سیکسیس فول بھی رہا جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہی سب تمام چیزیں ہیں آگے جب کبھی بھی کوئی اپڈیٹ آتا ہے ساتھ میں فیس سے سمبندیت چاہے پرائیم دی یا سیکنڈری سے سمبند تو میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا باقی یہ جو بات میں نے کہا ہے سیٹٹ کے ویڈیج والا اس کو آپ کنفرم مان کے چلیں بلکل ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ ٹرسٹ وردی سور سے یہ کسی یوٹیوب والے یا کسی گروپ والے یا کسی پروٹیسٹ کرنے والے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جس انسان نے یہ پتہ کیا ہے اس کو ہی پولٹکس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں سچی والے گیا تھے اور وہاں کی سینئر آفیسر نے اس بات کو کنفرم کیا ہے تو یہی سب تمام چیزیں ہیں باقی آگے کوئی اپڈیٹ آتے ہی تو میں آپ کو جلدی جلدی اپڈیٹ کروں گا